محمد رفی صاحب کی بہو یاسمین رفی جی کہتی ہے کہ میں آپ کو ایک قصہ بتاتی ہوں یہ 1975 یا 1976 کا قصہ ہے جب میں بومبے میں ہوا کرتی تھی تو وہاں ان دور میں ایک مجار ہے نہار شاہ ولی کر کے خجرانہ کر کے گاؤں ہے اس میں وہاں میرے جو مامو ہیں وہ انتجامیہ کمیٹی کے میمبر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ کیا اچھا ہو کہ محمد رفی صاحب یہاں آ کر دھو چار ناتب پڑھ کر چلے جائیں تو میں نے کہا آؤٹ آف کوئچن مطلب وہ تو ایسے کبھی آتے نہیں ہیں اور گاتے نہیں ہیں تو بڑا مشکل ہوگا یاسمین رفی جی اپنے مامو سے بات کرنے کے بعد محمد رفی صاحب سے بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے ایسے ہی باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ ڈیٹ میرے مامو کی خواہی سیکھے آپ یہاں مجار پہ آئیں اور رات میں بڑے بڑے قوال آتے ہیں اور فنشن ہوتا ہے تو محمد رفی صاحب کہنے لگے کہ چلو بسم اللہ تم نے مجھ سے پہلی بار بات کہی ہے تو چلو تو محمد رفی صاحب اندور میں آگئے اور جب اندور کے کلیکٹر سے بات کی گئی محمد رفی صاحب کے میار پر نات پڑھنے کے بارے میں تو تو کلیکٹر کمیشنر وہاں کی پولیس سب آگئے اور کہنے لگے آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں آپ تو محمد رفی صاحب کو ایسے لے رہے ہیں کہ جیسے محمد رفی صاحب بہت معمولی انسان ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور محمد رفی صاحب ایک دو نات پڑھ کر چلے جائیں گے یہ خبر آگ کی طرح پھیلے گی اور کہاں کہاں سے لوگ یہاں پر جمع ہو جائیں گے اور ہمیں انتظام کرنا مشکل ہو جائے گا یہاں پہ کس طرح سے انتظام کر پائیں گے یہاں پہ اگر آپ پہلے سے انتظام کرتے تو بات الگ تھی ہم تو آپ کو اجازت نہیں دیں گے کیونکہ یہ بہت رشک لینے والی بات ہے تو خیر اجازت نہیں مل سکی تو پھر محمد رفی صاحب گھر میں رات پر ناتے اور جو بھی ان کے گانے تھے جو گھر والوں نے فرمائیس کی شامیانہ لگا اور سارے گھر والوں کی فرمائیس اور خواہیس جو تھی پوری ہو گئی جو کبھی وہ سننا چاہتے تھے اور کبھی سن نہیں پائے تھے تو سب کے دل کا جو ارمان تھا وہ اس دن پورا ہو گیا بہت مجھا آیا سب کو محمد رفی صاحب کی شہرت کا دوسرا قصہ اسا تیموتی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک بار کی بات ہے کہ ہم لوگ کرلا جا رہے تھے بومبائی سے ہم لوگ بینگلور گئے بینگلور سے ہم لوگ بائیکار جا رہے تھے اور ہماری ہی فلائٹ میں ایمہ مالنی، ریکہ، درمیندر، سترگن سینا یہ سارے بڑے ٹاپ سٹارز ہمارے ہی فلائٹ میں ہیں اور میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں ان کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن سارے کے سارے سارے پبلک جو تھی رفی صاحب آ رہے ہیں پتہ چل جاتا تھا لوگوں کو تو سارے کے سارے رفی صاحب کے پیچھے بھاگے